ہلو فرنس ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھی سے ہوں گے تو آج پھر کچھ یونک سے ٹیپ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پسند آئے تو پلیز دوست دوستہ شیئر جرور کیجئے گا تو فرنس جب بھی ہم اپنے گھر میں بندی کی سبزی بناتے ہیں نا اور اس طریقے سے اگر ایک ایک کٹے رہے تو اس میں تو کافی سارا ٹائم ہمارا چلا جاتا ہے اور ہم لیڈیز کو تو ویسے بھی ٹائم کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک کام کو ہی لیے بیٹھے رہنا تو ہمارے دوسرے کام چھوٹی جاتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس طریقے سے ہمیں پانچھے بندی اکھٹی لے لینا ہے اور اس کو ہم نیچے سے ایک جیسا کر لیں گے اس طریقے سے اور دیکھئے پھر آپ کی منٹوں میں کام کتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں اوپر کی میں نوک اس کو کٹ کر ہٹا دیتی ہوں الگ سے اور ابھی آپ دیکھئے کتنی آسانی سے آپ اکھٹی اتنی ساری بھنٹی کٹیں گے تو آپ کی منٹوں میں یہ بھنٹی کٹ کے تیار ہو جائے گی اس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور اس بچے ہوئے ٹائم سے آپ دوسرا کام بھی نکال سکتے ہیں تو ہے نا بڑی عوالہ آئیڈیا کام تو ہم سب ہی اپنے گھروں میں کرتے ہیں لیکن اسمارٹ طریقے سے کام کرنے میں ہمارے کتنے سارے سمیے کی بچت ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس طریقے سے ایک ساتھ اتنی ساری بھنٹی کٹنے بھی بھی کوئی پرولم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں آپ کیا کریے اس طریقے سے آپ دو دو بھنٹی بھی لے کے کٹی کٹ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا نا جب آپ ایک ایک بھنٹی کٹتے ہیں نا تو اس میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے اور اس طریقے سے جب آپ دو یا تین تین بھنٹی کر کے کٹیں گے نا تو بھنٹی بھی بہت جلی کر جاتی ہے اور کام بھی آپ کے بہت جلی ختم ہو جاتا ہے بس آپ دیکھتے جائیے کہ بھنٹی جو خراب ہے اس کو ہٹا دینی ہے اور جو صحیح ہے بھئی آپ کو کٹنی ہے تو آئی ہوپ یہ والا ٹپ آپ کے لئے بہت کام آئے گا اور ٹائک کے ضرور دیکھئے گا اب آپ کو بلکل بھی بھنٹی کٹنے کے لئے پریشان تو نہیں ہونا پڑے گا تو چلی فرنس نیس دیکھ لیتے ہیں جب بھی ہم پیاج کٹنے کے لئے بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ اکثر یہ پرابلم ہوتی ہی ہے کہ پیاج کٹنے سے ہمارے آنکھوں میں آنسو بہت زیادہ آتے ہیں میرے تو آنکھوں میں بہت زیادہ آتے ہیں آپ کے آتے ہیں یا نہیں تو فرنس جب بھی آپ پیاج کٹنے بیٹھیں نا تو اس کے لئے بہت بڑے ایک آئیڈیا بتا رہی ہوں آپ کیا کریے پیاج کو چیل کے آپ دس منٹ کے لئے فریز میں رکھ دیجئے اس سے کیا ہوگا پھر آپ نکالیے گا اس کو پھر جب آپ اس کو نکال کر کٹیں گے نا تو پھر آپ کے آنکھوں میں اس کا جو جھار لگتا ہے بھوکل گلو بھی نہیں لگے گا اگر آپ کی آنکھوں میں پیاج کا جھار لگے گا تو پیاج کٹنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے اور ہماری آنکھیں تو لال ہی ہو جاتے ہیں تو اس ٹپ کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں اگر آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتی ہے آپ کے آنکھوں میں بلکل بھی آسو نہیں آئی ہے تو چلیے نیسے دیکھ لیتے ہیں فرنس جب بھی ہم اپنے گھر میں دہی جماتے ہیں جیسے کہ گرمیاں شٹارٹ ہو چکی ہیں سبی کے گھروں میں دہی بھی جرور جمتا ہوگا لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ دہی ان کا پرفیکٹ طریقے سے نہیں جمتا ہے جیسے کہ میں یہاں دکھا رہی ہوں میرا دہی دیکھیں بلکل بھی اس میں پانی نظر نہیں آ رہا ہوگا ہلکا پھلکا ہے بلکل مارکٹ کے جیسا ہی دہی جم کر تیار ہوگا ہے ابھی میں آپ کو اس کو نکال کر بھی دکھاؤں گی کہ کتنا اس کی جو تھکنے سے وہ کتنی اچھی ہے ابھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھئے اس میں بلکل بھی آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا اور دہی کی جو تھکنے سے بلکل پرفیکٹ طریقے سے مارکٹ جیسے ہی ہے بلکل بھی آپ کو پتلی پتلی نظر نہیں آئے گی تو جس طریقے سے میں یہاں دہی جب آتی ہوں وہی ٹپ آپ کے شاہر شیئر کر رہے ہوں کہ آپ کا بھی دہی بلکل مارکٹ والے دہی کی جارہ جمیں اور کھانے میں بھی وہ اتنا ہی تیشٹی لگتا ہے کیونکہ اگر دہی جہی سے جمے گا نہیں تو وہ کھانے میں بھی اتنا اچھا نہیں لگتا ہے تو میں کیا کرتے ہوں یہاں دہی جمانے کے لیے آپ کو جو دودھ یوز کرنا ہے اس کو گرم کرنے کے بعد آپ کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے گرم دودھ میں آپ کو دہی بلکل بھی نہیں جمانا ہے گرم دودھ میں اگر آپ جامن ڈال لیں گے تو دودھ میں پانی نکل آتا ہے جسے دہی آپ کا گھڑا نہیں جمے گا پتلا پتلا پانی ضرور آ جائے گا تو یہ بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے جامن جب آپ اس میں ڈالیں تو اس کو دہی کو آپ اچھے سے فیٹ لینا ہے ایسے ہی نہیں کرنا ہے اس کو جب آپ اچھے طریقے سے فیٹ لیں گے اس میں جو بائٹ نہ رہ جائے پھر آپ کو چاروں طرف اس طریقے سے دودھ میں ڈال دینا ہے بیچ میں منٹ ڈال لیے گا اگر آپ بیچ میں کھٹر ڈال دیں گے تو پھر آپ کا دہی پتلا پتلا ہی جمیں گا ڈال دینا ہے اور پھر آپ کو اس کو جمنے کے لیے گرم والے سپیس پر رکھ دینا ہے جیسے کہ گرمیاں تو آ ہی چکی ہے تو گھر کا سارا سپیس ہی گرم رہتا ہے کچن بغیرہ میں تو تو اس طریقے سے جب آپ اسے جمانے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد جب آپ کا دہی جم جائے گا تو اسے پندہ منٹ کے لیے پیس منٹ کے لیے فریز میں ضرور رکھیں اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دہی ہے مارکٹ والے دہی کی جرہ ہی لگے گا کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگے گا ٹائے کر کے ضرور دیکھیں گا آپ کے لیے یہ آئیڈیا بہت ہی کام آئے گا چلیے نیچ دیکھ لیتے ہیں تو فرنس دہی کے لیے کہ ایک اور ٹپ آپ کے لیے شیئر کر رہی ہوں جب بھی ہم دہی کسی سبزی بغیرہ میں یوز کرتے ہیں یا پھر ہمیں ایک اطلاف لسی بنانی ہونا اور پھر اتنے سے دہی کے لیے ہم نہ ہی مدھنی یوز کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اتنے سے دہی کے لیے مکسر کو کراپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں وہ آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں آپ کو اس طریقے سے فوق لے لینا ہے اور آپس میں اس طریقے سے فساد دینا جو بیج میں گیپ ہوتا ہے اچھے سے دیکھیں گے آپ اس طریقے سے آپ کو لگا لینا ہے اب یہ چھوٹا سا بلینڈر آپ کا بن کے تیار ہو گیا اس سے آپ تھوڑا سا بھی دہی بہت ہی اچھے سے بلینڈ کر سکتے ہیں ٹائے کر کے ضرور دے گی اب بہت ہی اچھے سے اس کا آپ جب بھی کسی سبجی بگرہ میں یوز کرتے ہیں تو ہم ہمیسے دہی کو فیٹ کر ہی ڈالتے ہیں تاکہ سبجی میں فٹکی نہ رہے تو اس طریقے سے آپ کا دہی بہت ہی اچھے طریقے سے فٹنے والا ہے تو ابھی آپ یہاں سامنے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ہمارا دہی یہ کتنے اچھے سے سمودھ ہو گیا صرف دو فوک کی ایپ سے اور بہت ہی اچھے سے اس نے ہمارے دہی کو فیٹ دیا تو جب بھی آپ کو تھوڑی بہت لسی بنانی ہو یا سبجی میں اس طریقے سے فیٹ کے جاندہ ہی ڈالتے ہیں تو آپ یہ والا ایڈیا یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے سے ہمارے لئے کام کرتا ہے تو چلیے نیچ دیکھ لیتے ہیں تو فرنس کچن میں ہم اپنے گھر میں چھنی تو بہت کاموں میں یوز کرتے ہی ہیں چائے چھننے کے لئے دو چھننے کے لئے تیل چھننے کے لئے لیکن آج ہم چھننے سے دھونے والے ہیں کپنے کس طریقے سے چلیے وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں فرنس جب بھی ہم اپنے گھر میں بواشی مشین کو یوز کرتے ہیں تو کئی لوگ کی مسید میں یہ پاونس ضرور ہوتی ہے کہ اگر وہ اس میں سرپ ڈالتے ہیں جس میں بوکس لگا ہوتا ہے تو وہ اچھے سے وہاں نیچے گھل کر نہیں جاتا ہے کپنوں کے اندر بواشی مشین میں کپڑ ڈال لیں دولنے کے لئے جیسے کہ سیمی آٹومیٹک مسید میں بھی کافی یہ پاونس ہوتی ہے تو آپ چھننی میں اس طریقے سے سرپ ڈال دیجئے اور مسید میں اس طریقے سے آپ اسے سپرنگ کر دیجئے اسے کیا ہوگا جو بھی آپ کا سرپ ایک جگہ اکھٹا نہیں ہوگا اور جسے کیا ہوگا آپ کے کپڑوں میں جو سرپ کے پیچے سے بنے آ جاتے ہیں نیسان بن جاتے ہیں وائٹ وائٹ تو وہ بھی بلکل نہیں مشین میں یہ پربلم ہوتے ہی ہے تو آج کے بعد آپ کی یہ پربلم بلکل بھی نہیں ہوگی اگر سرپ آپ اس طریقے سے ڈالیں گے تو چلیں نیس دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آم کا سیزار آ ہی چکا ہے اور سبھی لوگ کو آم تو وہیت پسند ہوتا ہی ہے لیکن سبھی اپنے الالہ طریقے سے کھانا بھی پسند کرتے ہیں تو میں اپنے گھر میں اس کو کس طریقے سے کھانا پسند کرتے ہوں وہی آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے اس کے چلکے سے ساتھ آپ کھانا بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ سارے بہت زیادہ مہشی ہو جاتے ہیں پھر وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس طریقے سے کھانا تو میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں اس طریقے سے اس کا اوپر سے بلکل پتلا پتلا چلکا نکال لیتی ہوں میں پورا چلکا نکالنے کے بعد ہی آپ کو یوز کرتی ہوں تو کس طریقے سے آپ بینا ہاتھ وغیرہ کو خراب کیا جیسے کہ بچے کھاتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ آئیڈیا بہت زیادہ ہی اچھا ہے کیونکہ بچے بلکل ہمیں ساکھ کیا کرتے ہیں پورے ہاتھ وغیرہ سب خراب کر لیتے ہیں یا پھر ہم انہیں بستر وغیرہ پہ اگر بیٹھ کے اوپر آم کھانے کو دیتے ہیں تو وہ ساری بیٹھ شیف وغیرہ بھی خراب کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے آم کارنے کے لیے دینا تو یہ طریقہ ضرور ٹائی کریں تو دیکھیں میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے آم کے اوپر سے پورے پتلے پتلے کر کے چھلکیں نکال لیے اس سے آپ کا آم بھی بلکل بھی ویشت نہیں ہوگا ابھی میں نے کیا کر رہا ہے اسے لمبے لمبے اس میں کٹ لگا لیے چاکو سے اور پھر اس میں چھوٹے چھوٹے پیس اس طریقے سے ہمیں بنا لینا ہے اور پھر اسی طریقے سے ہم نے اس کو آڑے میں بھی کٹ لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیے ابھی ہم اسے کٹ لیں گے اس طریقے سے جب ہم اسے کٹیں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے وائک نکلتے جائیں گے تو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنے اچھے ہمارے چھوٹے چھوٹے آم کی پیسے سے نکل کے الگ ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا بلکل آم بھی ویشت نہیں ہوگا اور بلکل گھٹلی کے پاس سے ہم نے اسے کٹ کیا ہے تو گھٹلی میں بھی ہمارا آم بلکل بھی نہیں رہ جائے گا سائٹ سے بھی ہم اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے اور پھر پیچھے والا جو پورشن ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے آپ چاہئے تو اسے لمبے لمبے سلائز میں بھی کٹ سکتے ہیں اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے وائٹ نہیں کرنا ہے تو تو ابھی میں اسے پیچھے سے بھی کٹ لیتی ہوں اسی طریقے سے تو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہمارے آم کی کتنے پیار پیارے چھوٹے چھوٹے سلائز کٹ کے تیار ہوگا ہے اور اس میں ہمارا بلکل بھی آم ویشت نہیں ہوا ابھی آپ جب بچوں کو اس طریقے سے کھانے کے لیے دیں گے تو بچے بھی بہت ہی انجوائے کر کے اسے کھاتے ہیں اور وہ بھی بلکل ہاتھ بگرہ ایسی بیشت ان کا نہیں ہوتا ہے اگر ہم نے بیٹ کیو پر بھی کھانے کے لیے دے دینا تو وہ بھی ہمارا گندہ نہیں ہوگا انفیکٹ بڑے لوگ بھی اس طریقے سے آپ کھانا بہت پسند کریں گے بس آپ کو ایک فوق لینا ہے یا پھر جو ٹو ٹک پہ آتی ہے نا فروٹس والی وہ آپ اس میں لگا دیجئے یا جو فروٹس والے چھوٹے فوق ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر آپ آپ کو بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں تو چلی فینس آج کا ویڈیو کرتے ہیں یہیں پینٹ ویڈیو پسند آئے ہو تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے تب تک کے لیے بائی بائی